وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام سورہ فاتر کا آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ رکو ہے انشاءاللہ آج کا رکو اور ایک رکو اور اس کے بعد ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے گی اور یہ بائیس فانپارہ جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے اس کے بعد وہ بابرکت صورت ہے جس کو عواموں خواہ سارے پڑتے ہیں اور وہ ہے سورہ یاسین وہ سورہ فاتر کے بعد ہے تو یہ چونکہ سورہ فاتر مکی ہے اور اس کے مضامین مکی ہیں مکی مضامین اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کے اس بات پر ہیں شرک کا رد کیا گیا ہے اور انبیاء کرام کی جو رسالت ہے خصوصا نبی پاک علیہ السلام کی جو ختم نبوت ہے آخرت پر ایمان ہے یہ دلائل ہیں اور یہ آکامات اور سارے مسائل ہیں مکی صورتوں کے آج کی صورت میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں اقلی دلائل اور کچھ تاریخی حقائق پیش کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے تو چونکہ یہ مکی ہے اور مکی ہی مضامین ہیں تو امیر اور غریب یا کوئی پڑا لکھا یا انپڑ اس کے ذہن کے مطابق کو بڑا ڈیکورم رکھ کے بات نہیں کی گئی بڑی سادہ سی زبان میں باتیں کی گئی ہیں کہ دیکھو اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی برسا کر زمین سے مختلف قسم کے پھال نکالیں اللہ وہ ہے جس نے پہاڑ بنائے ہیں کچھ پہاڑ وہ ہیں جو سفید ہیں کچھ پہاڑ وہ ہیں جو سرخ ہیں اور پھر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی قدرت صرف سطح پر ہی نہیں آپ گہرائی میں بھی جا کے دیکھو تو ایک ہی سلسلہ ہے پہاڑوں کا ہم اپنے پاکستان میں بھی دیکھیں تو ایک ہی سلسلہ ہے پہاڑوں کا کسی جگہ پہ نمک نکل رہا ہے تھوڑا آگے جائیں تو بعض جگہ پہ کوئلہ نکل رہا ہے مختلف قسم کی دھاتیں یہی سلسلے پوری دنیا میں جائیں تو کہیں سے گیس نکل رہی ہے کہیں سے تیل نکل رہا ہے یہ رب کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کی بقا اور وجود کے لیے یہ ساری نعمت عطا فرما دی اللہ فرما رہے دور جانے کی ضرورت نہیں یہ شب و روز کا اتار چڑھاؤ یہ پہاڑ یہ جانور تمہارے یہ سارے کے سارے میری قدرت پہ بہت بڑی دلیل ہیں اگر تم سمجھ لو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترہ ان اللہ انزل من السمائم آ کمانا ہے جی کیا یہ انٹروجیٹو پارٹیکل ہے صرف حمزہ زبر کے ساتھ پورے قرآن میں جہاں بھی آ جائے تو اس کا معنی ہوگا کیا لم کا معنی نہیں تارہ آپ نے دیکھا اے حبیب مکرم آپ نے اور اے قرآن پڑھنے والے کیا تم نے لم تارہ نہیں دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی نے انزل نازل فرمایا من السمائے آسمان سے ماہ پانی یہ جو آپ لفظ من دیکھ رہے ہیں یہ پرپوزیشن ہے جس کو انگلیش میں ہم فرام کہتے ہیں یہ قرآن کا واحد لفظ ہے جو بطور پرپوزیشن بتیس سو سے زیادہ دفعہ قرآن میں آئے صرف من آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ لفظ آپ نے پلے باندھ لیں اگر ساڑھے چھے آزار آیات ہیں تو ایک اگر حرف بتیسو دفعہ ہے تو ہر دوسری لائن میں دوسری آیت میں یہ لفظ آ رہا ہے من من کا معنی کیا ہے سے من السمائے جس نے نازل فرمایا آسمان سے ماہ پانی صرف پانی نہیں نازل کیا فَأَخْرَجْنَا پھر اللہ فرما رہا ہے ہم نے نکالے بے ہی اس کے ذریعے پانی کے ذریعے ایک سبب بنا دیا حالانکہ اللہ کی قدرت کے بغیر پھل ہوگی نہیں سکتا لیکن یہ عالم اسباب ہے تو اللہ نے سبب کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اس پانی کی وجہ سے نکالے سمارات پھل ہم نے مختلف پھل نکالے کیسے پھل ہیں مختلفاً مختلفاً مختلف ہیں الوانو ہا جن کے رنگ لون کی جمع ہے الوان ان کے مختلف قسم کے رنگ ہیں پھلوں کے ذائقی الگ مختلف ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری شان وہ ہے کہ ہم نے بنائے ہیں پہاڑ اور پہاڑوں کا پھر عالم یہ ہے کہ مِنَ الْجِبَالِ پہاڑوں میں سے کچھ ایسے ہیں جودہ دم بید جو کہ انتہائی سفید ہیں گھاٹیاں ہیں اور انتہائی سفید ہیں وَحُمْ وَرُون اور کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو سرخ ہیں مختلفون الوانو ہا جن کے رنگ بھی مختلف ہیں عربوں کے پہاڑ دیکھیں تو جلا ہوا کوئلہ ہیں آپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں دیکھیں سرسبز و شاداب دنیا ہے تو مختلف قسم کے پہاڑ ہیں وَغَرَابِيبُ وَسُود اور کچھ بالکل ایسے ہیں جو کالے پہاڑ ہیں تو تین قسم کے پہاڑ دیکھر فرمائے اور انتہائی سرخ ہیں اور کچھ جو پہاڑ ہیں وہ انتہائی کالے ہیں اس کے پیچھے قدرت ہے اللہ کی وَمِنَ النَّاس اور لوگ پھر اللہ نے پیدا فرمائے وہ بھی مختلف طبیعتوں کے ہیں کوئی گرم مزاج کا کوئی سرد مزاج کا کوئی گورا کوئی کالا کوئی چھوٹا کوئی بڑا وَمِنَ النَّاس اور اللہ نے لوگ جو پیدا فرمائے ان میں سے کچھ اور وَدَّوَاب اور جو جانور ہیں وہ وَلْأَنْعَام اور چو پائے دواب کہتے ہیں وہ جو زمین پر عموماً رینگ کر چلتے ہیں اور انام کہتے ہیں جو چار ٹنگوں والے جنہوں کو ہم چو پائے فارسی زبان میں کہتے ہیں وہ پیدا فرمائے مُختَلِفُنْ عَلْوَانُهُ ان کے بھی عَلْوَان اور ان کے بھی رنگ کیا ہیں مختلف ہیں قضالے کا اسی طرح یہ ساری جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کر دی گئیں تو اللہ فرما رہا ہے مجھ سے اگر کوئی پھر بھی نہیں ڈرتا تو اس کے اندر حکمت کی اور اس کے اندر سمجھ کی پھر کمی ہے وہ سمجھتا نہیں ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّمَا دَرْحَقِيقَتْ يَخْشَ اللَّهَ اللہ سے ڈرتے ہیں مِنْ عَبَادِهِ اس کے بندوں میں سے الْعُلَمَاءِ جو جاننے والے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے ضروری طور پر کہ جس کو زیادہ قرآن احادیث یاد ہوں یا جس کو زیادہ قرآن کی آیات یاد ہوں وہی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے ممکن ہے اس کا دل بھی خوف خدا سے خالی ہو تو اللہ سے جو ڈرنا ہے بنیادی طور پر علم اور خشیت کا بڑا باہمی تعلق ہے ممکن ہے ایک انپڑ آدمی کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہو تو عالم ہے ہی وہ جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اللہ کی بہت بڑی شان ہے بس یہی اس کا علم ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُور اِنَّا بَيْشَكْ اللَّهَ اللَّهَ تَبْارَكَ وَتَعَلَىٰ عزیزٌ بہت غالب ہے غفور بہت بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات بھی ذکر فرما رہے ہیں اِنَّ اللَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ اِنَّا کَمَانَ بَيْشَكْ اللَّذِينَ جو لوگ يَتْلُونَ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَأَقَامُ الصَّلَا اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَنْفَقُ اور خرچ کرتے ہیں مِمْمَا یہ اصل میں تھا مِنْمَا مِن کا معنی سے مَا کا معنی جو تو اس کو مدغم کر دیا گیا یہ قریب المخرج تھے نونمی تجویدی قیدے کے مطابق ان کا ادغام ہو گیا تو مِنْمَا کیا بن گیا مِمْمَا اس میں سے خرچ کرتے ہیں رَزَقْنَاهُم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں کیسے خرچ کرتے ہیں سر را پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں وَأَلَانِيَ اور عَلَانِيَا طور پر بھی خرچ کرتے ہیں ہم ایک اردو کا لفظ بولتے ہیں نا اے الانیہ تو وہ ٹھیک نہیں ہے علف کے ساتھ اعلان کرنا علف کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ہم ویسے اگر بات کریں تو قرآن کا لفظ علف کے بغیر ہے عَلَانِيَا ہے جی اے الانیہ نہیں ہے الانیہ طور پر وہ اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں يَرْجُونَ اور وہ امید رکھتے ہیں تجارتاً ایک ایسی تجارت کی کہ لن تبور جو کبھی انہیں خسارہ نہیں ہوگا اس تجارت میں یہ بھی تجارت ہے قرآن کی تلاوت نماز پڑھنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ گویا کہ ایک تجارت ہے آج دو گے تو کل اللہ تمہیں واپس لوٹا دے گا لِيُوَفِّهِم تاکہ وہ انہیں عطا فرمائے اُجُورَهُم ان کا پورا پورا عجر وَيَزِيدَهُم اور بلکہ زیادہ عطا فرما دے ان کو من فضل ہی اپنے فضل سے پتا چلا تلاوتِ کتاب اکامتِ صلاة اور انفاق فی سبیل اللہ یہ ایک بندہ مومن کی شان ہے قرآن کی تلاوتیں بھی کرتا ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے اور اللہ پھر ان کو اپنے فضل سے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے اِنَّهُ غَفُورُن شَكُور اِنَّا بے شک ہُو وہ اس کی شان یہ ہے غفور بڑا ہی بخشنے والا ہے اور شکور بڑا ہی قدردان ہے بڑی ہی کائنات اگر کوئی اکلمہ دے تو اس کا شکر کرتی ہے وَالَّذِي اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب وَالَّذِي اور وہ کتاب اَوْحَيْنَا جو ہم نے وئی کی اِلَيْكَ آپ کی طرف مِنَ الْكِتَابِ کتاب میں سے کتاب میں سے وہ آکامات جو ہم نے آپ کی طرف وئی کی اس جملے کا اصل مطلب کیا ہے کہ مشرقینِ مکہ اور کفار کا موقف تھا کہ ماذا اللہ یہ جو نبوت کے دعوے دار ہیں یہنی نبی پاک علیہ السلام یہ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں اور دوسری بات کہتے تھے کہ قرآن گھڑ لیا ہے انہوں نے اساتیر الولین یہ تو پرانی کہانیاں ہیں اوہ حضرت آدم کی حضرت نو کی پرانی کہانیاں اس کے اندر ہیں تو اللہ نے ان کے دونوں اعتراضات کو رفع کیا ہے کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور یہ اس کے اصل مخاطب جو ہیں وہ اہل مکہ ہیں تو اللہ فرما رہا ہے اور وہ ذات وہ ہے اَوْحَيْنَا ہم نے وئی نازل کی ہے الَيْكَ آپ کی طرف پتا چلا قرآن عزور کا بنایا ہوا نہیں اللہ کی طرف سے وئی آئی ہے اور رسول بھی ماذا اللہ خود ساختہ کسی اپنے عمل میں نہیں ہے بلکہ ان کو اللہ نے چون لیا ہے یہ دو موقف ہیں جو اصل طور پر اہل مکہ کے سامنے رکھنے ہیں یہ کتاب کون سی ہے وَلْحَق یہ کتاب برحق ہے مُسَدِّقًا اور یہ کوئی اجنبی نہیں ہے اس سے پہلے تورات زبور انجیل آ چکی ہیں مُسَدِّقًا یہ کتاب جو ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اس کی جو ان کے پہلے پاس موجود ہے یہ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قرآن میں سینکڑوں دفع آیا ہے اس کا ایک یہ ایڈیم اور فریز الورب ہے ایک جملے کے طور پر بولا جاتا ہے جب کہا جائے کوئی چیز سامنے ہو تو اس کو کہتے ہیں لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ہاتھوں میں موجود ہونا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ یہ کتاب برحق ہے تصدیق کرتی ہے ان کی جو ان سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کے پاس ہیں اِنَّ اللَّهَ بِعْبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ تُبَارَكُ وَتَعْلَى بِعْبَادِهِ اپنے بندوں سے لَخَبِيرٌ بِلَا شُبَا یہ جو خبیر کے اوپر لام ہے یہ تاقیر کے لئے بِلَا شُبَا خبیر بڑا باخبر ہے اور بصیر بڑا دیکھ رہا ہر آیت کے بعد اللہ کی دو دو صفات ذکر ہو رہی ہیں کیونکہ سورت کا نام ہی کہہ جی سورہ فاطر اور سورہ فاطر بھی اللہ کا جو ہے وہ اِسْم اور اللہ کا نام مبارک ہے پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کتاب تو نازل کی ہے لوگوں کا سلوک کتاب کے ساتھ کیسا ہے آج آپ اپنی سوسائیٹی میں اگر دیکھ لیں تو بھی مختلف قسم کا سلوک ہے بعض لوگ تراویے میں قرآن پڑھتے ہیں حافظ قرآن ہے یہ ان کا قرآن سے تعلق ہے لیکن اس لیول کا نہیں ہے جتنا ایک عالم کا ہے یہ قرآن کو کاری حضرات قرآن پڑھتے ہیں عالم قرآن کو سمجھتا ہے یہ دونوں کے اندر فرق ہے پھر عوام و ناز کا تعلق کیا ہے عوام و ناز کا تعلق ہے عقیدت والا عمومی طور پر سارا میں نہیں عرض کر رہا عموماً عوام و ناز کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے عقیدت والا قرآن خرید لیے لوگوں کو گفٹ کر لیے گھر میں رکھ لیے پڑھا لیا ختم دلا دیا تو یہ مختلف سٹیپ بن گئے قرآن مجید کے ساتھ اللہ کونسا تعلق چاہتا ہے اللہ نے یہاں بھی اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا سمہ اورسنا سمہ دین پھر اورسنا ہم نے وارث بنایا القتابہ کتاب کا یہ جو کتاب ہم نے نازل کی اس کا ہم نے وارث بنایا اللہ زینہ انہیں استفینا جن کو ہم نے چن لیا اس کتاب کا ہم نے وارث بنایا ان کو جن کو ہم نے چن لیا پتہ چلا جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ اللہ نے ان کو چن لیا ہے یہ جو استفینہ فیل ہے اسی سے نکلا ہے مصطفیٰ حضور کا نام ہے مصطفیٰ کا معنی کیا ہے چنہ ہوا استفائی استفی سے ہے مصطفیٰ چنہ ہوا مجتبہ کا معنی یہی ہے چنہ ہوا یہ حضور کے دونوں نام ہیں پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا من عبادنا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا اب یہ لوگ کون کون ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ یہ پہلا جملائے جی دوسرا وَمِنْهُمْ مُقْتَسِد تیسرا وَمِنْهُمْ صَابِكُمْ بِالْخَیرَاتِ یہ ہمارا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ اوورال سوسائیٹی کا اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ فَاقَمَنَا پَسْ مِنْسَهُمْ ان میں سے جن کو ہم نے چن لیا کتاب کا وارث ان میں سے کچھ وہ ہیں ظالمون جو ظلم کرنے والے ہیں لِنَفْسِهِ اپنے آپ پر وہ ظلم کیا ہے قرآن برکت کے لیے رکھا ہے سود اس کے اندر لکھا ہے کہ منع ہے لیکن بطور مسلمان بھی وہ کھا رہا ہے یہ ہے کتاب کا وارث بھی ہے ہم سب کتاب کے وارث ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑتا ہے وہ کتاب کا وارث ہے امتِ محمدیہ مراد ہے اس سے بنیادی طور پر لیکن کچھ وہ ہیں جو کتاب کے وارث بھی ہیں لیکن اپنی جان پر ظلم بھی کرتے ہیں اس کے حرام کو حرام نہیں جانتے اس کے حلال کو حلال نہیں جانتے وہ روایات کے ساتھ چلتے ہیں نظام کے ساتھ چلتے ہیں رب کی کتاب کے ساتھ نہیں چلتے اب ہم خود دیکھ لیں سوسائیٹی اور ریاست عمومی طور پر پوری دنیا کی وہ کہاں جا رہی ہیں خواہ و ساتھ کے قریب اسلامی ریاستے ہیں کیوں نہ ہو وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد وَاوْ کَمَنَا اور مِنْ سے ہم ان میں سے امتِ محمدیہ جو قرآن کی وارث ہے ان میں سے کچھ وہ ہیں مُقْتَصِد جو درمیانے راستے پر ہیں خیال بھی کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا چیزوں کا وَمِنْ هُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ اور ان امتِ محمدیہ میں سے کتاب کے وارثوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں سابقوں جو بڑے آگے نکل جانے والے ہیں بِالْخَيْرَاتِ نیکیوں میں بِعِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں یہ اگر آج پاکستان میں بھی آپ گنیں تو آپ انگلیوں کے پوروں پر گن سکتے ہیں جو قرآن پڑھ کے سود کو حرام سمجھتے ہیں تو ان کی زندگی میں کبھی ایک روپیہ بھی سود کا نہیں ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف ان کی شادی بھی ہے تو بیوی بچے بیٹی کا نظام پورا قرآن کے مطابق ہے لیکن یہ انگلیوں پہ ہم گن سکتے ہیں پوری سوسائیٹی کے اندر اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ذالکہ هو الفضل القبیر ذالکہ یہ دیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے جیسے ہم دس دیٹ دوز کہتے ہیں ذالکہ یہی وہ لوگ ہیں جو صحابق و ملخیرات والے ہیں الفضل القبیر جن کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل جو کتاب کے وارث بھی ہیں یعنی لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان بھی ہیں لیکن ان کا ہر کام کتاب و سنت کے بارے میں ہے اس کا مطلب میں پہلے بھی عرض کر دی ہے ضروری نہیں کہ ایک عالم ہو ضروری نہیں کہ حفظ قرآن ہو حلال و حرام اس کی زندگی کے اندر ایسے ہو جیسے اللہ نے رکھا ہے اس کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے اور وہ جنات و عدن اور اس کے لئے دنیا میں تو فضل ہے جنات و عدن مرنے کے بعد اس کے لئے کیا ہے جنات ہیں باغات ہیں یدخلونہا وہ وہاں داخل ہوں گے اور یحلاؤنا انہیں زیور پینایا جائے گا یحلاؤنا بڑا خوبصورت لفظ ہے ایکٹیو نہیں پیسے وائس ہے معروف نہیں مجھول ہے اور زیور پہنانا اس کا مطلب یحلاؤنا دنیا میں سونا نہیں پہنتے تھے اگر پہننا چاہتے تو کلو کلو بھی پہن سکتے تھے لیکن نہیں پہنا کیوں کہ اللہ نے کیا کرا دیا تھا حرام ریشم نہیں پہنتے تھے اللہ نے حرام کرا دیا مرد کے لئے ہاں بیماری ہے کوئی جیسے حضور نے خارج زدہ کو کہا تو کوئی حرج نہیں یہ لوگ جو دنیا میں پابندیاں اپنے اوپر اللہ کی لگائی ہوئی مان لیتے تھے اب قیامت والے دن کوئی پابندی نہیں ہوگی جنات و عدن ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے یدخلونہ یہ وہاں داخل ہوں گے اور یحلاؤنا انہیں پینائے جائیں گے فیہا وہاں جنت میں من اصحابرہ من زہبن سونے کے کنگن زہب کہتے ہیں سونا اور اصحابر جمع ہے کنگن ان کو جنت میں سونے کے کنگن پینائے جائیں گے جنتیوں کو مردوں کو یا عورتوں کو ہر ایک کو جو اللہ کی قدرت ہے وہ سونا کیسا ہے دنیا میں حرام ہے جنت میں حرام نہیں ہے سونے کے کنگن پینائے جائیں گے ولو لعا اور ان کو موتی پینائے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ ان کی میزبانی یوں کرے گا و لباسو ہم فیہا حریر واؤ کمانا اور لباسو ہم ان کا جو لباس ہوگا فیہا وہاں جنت میں حریر ریشم کا ہوگا دنیا میں ریشم حرام ہے وہاں اللہ دے دے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھتا ہے اور بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن نواز دے گا اور یہ بندہ جب اللہ کا اتنا دیکھے گا فضل اپنے اوپر تو کہے گا کیا وَقَالُو اور یہ کہیں گے الْحَمْدُ لِلَّهِ اللہ کی حمد ہے اللہ کی تعریف ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں اللذی جس نے اَذْحَبَ دُور فرما دیا ہے اَنَّا هَمْسِ الْحَزَنَا غَم تو پتا چلا کہ دنیا کے اندر اگر انہوں نے غم برداشت کیے بھی ہیں تو وہاں انہیں قیامت والے دن جنت میں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ بے شک ہمارا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے اور شکور بڑا ہی قدردان ہے اور بڑا ہی وہ ہے جس کا بہت شکر کیا جاتا ہے اور یہ لوگ کہیں گے اَلَّذِ اَحَلَّنَا وہ ہے جس نے ہمیں اتارا دار المقامتے ہمیشہ رہنے والے گھر میں وہ جنت میں اللہ کا شکر کریں گے یہ عارضی دنیا ہے جنت عبدی اور دائمی دنیا ہے وہ کہیں گے وہ اللہ بڑا رحیم ہے تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں اَلَّذِ اَحَلَّنَا جس نے ہمیں اتارا ہے دار المقامتے ہمیشہ رہنے والے گھر میں دار کمانا گھر اور مقامہ وہی لفظہ جیسے ہم کہتے ہیں آپ کا مقام کدھر ہے آپ کا مکان کدھر ہے جائے سکونت کدھر ہے ہمیں اتارا ہمیشہ رہنے کے مقام میں مِن فضلِ ہی اپنے فضل سے یہ ہے بندہ مومن کی اور تربیت کہ اگر وہ جنت میں جا رہا ہے تو یہ نہ کہہ میں نے بڑے اچھے عمال کی ہیں تو جنت مل رہی ہے ہاں کیے ہیں مل رہی ہے لیکن مِن فضلِ ہی یہ مل اس کے فضل سے ہی رہی ہے لا يمسونا اور وہ جنتی جو ہیں وہ کہیں گے لا يمسونا انہیں ہمیں نہیں پہنچے گی مسہ یمسو کا مانات ہے مس کرنا چھونا ہمیں نہیں پہنچے گی فیہا اس جنت میں ناسہ بن کوئی تکلیف کوئی تکلیف جنت میں نہیں پہنچے گی ولی مسونا اور نہ ہمیں پہنچے گی فیہا اس میں لوغوب کوئی تھکاوٹ جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح آحادیث ہیں کہ جو جنت کا ایک درخت ہے جو اس کا سایہ میرے اور آپ کے دنیا میں پانچ سو سال کی مسافت ایک گھوڑا دوڑتا رہے تو اس ایک جنتی درخت کا سایہ پورا نہیں ہوتا یہ صحیح حدیث مبارک ہے کیونکہ جنت ایسی چیز ہے حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے جیسی نہ کسی ذین میں آ سکتی ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے اس کی تعریف سنی ہے ولا خطر علا قلبِ بشر اتنی بہتر چیز اور مقام کسی بندے کے دل میں کھٹک ہی نہیں سکتا کوئی دنیا بھی پھر لے ساری دنیا خوبصورت ترین چیزیں بھی دیکھ لے تو حضور فرماتے ہیں دل میں خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا وہ جنت کتنا عالی مقام ہے تو میں اور آپ بظاہر اگر سمجھیں کہ پانچ سو سال مسافت ایک گھوڑا دوڑتا رہے جنت کے درخت کا سایہ ختم نہ ہو تو میری اور آپ کی کپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ بات ہمارے ذہن کے اندر آجائے اللہ فرمائے رہے شہید زندہ ہیں لیکن تم شعور ہے ہی نہیں یہ باتیں ہیں یقین کرنے والی شعور تب آئے گا جب اس کو دیکھے گا کوئی جا کے تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے ہمیں جنتیوں کے عامال بجاہ لانے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَا الْبَلَا ہمیں جنتیوں کے لئے